ہلو فرنس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں اسی برینڈ نیو سیلیریو 2021 کا پورا نیٹ اینڈ کلین ڈیٹیل تو فرسٹ اف آل سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فیجیکل اویرنس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے گاڑی کو لانچ کیا گیا ہے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دیں کہ یہ آج ہی کی ڈیٹ میں اس کو آفیسلی ماروتی کے دورہ لانچ کیا گیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فیجیکل اوبریو کے ساتھ تو اگر فرنٹ پہ آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ اپنی کئی ساری گاڑیوں سے خود سے انسپائرڈ ہے لائک اگر آج کل کے لک کی بات کریں تو یہ لک لگ بگ ہر ایک گاڑی کے فرنٹ میں ماروتی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جیادہ انسپائرڈ ہے فرنٹ کا پارٹ کچھ بلینوں سے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا ایک 15 انچ جو اس کے ٹاپ اینڈ موڈلز میں ہی ملے گا لوہر ٹرمز میں اس کے آپشنز نہیں رہیں گے یہاں پہ اگر سائی پروفائل کی بات کریں تو کچھ حد تک یہ اپنی ایسپریسو سے ایک طرح سے انسپائرڈ ہے تو اس میں مینی ایسو بی ایمین مایکرو ایسو بی اور ایک طرح سے ہیچ بیک سب کا ایک مکسڈ لک دینے کا پریاس کیا گیا ہے کہ ہر طرف سے اپنی طرف یہ کچھ نہ کچھ سیگیمنٹ کے کسٹمرز کو اٹھریک کر پائے یہاں پہ اگر ہم فرنٹ میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے اس کا جو گریل ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ابھی تک کے گریل سے کچھ اس طرح سے ایک سکویریس ڈیزائن میں ریکٹنگلر شیپ میں گریل ملتا ہے اور ماروتی کا جو لوگو ہوئے یہاں سنٹر میں پلیس کر کے اور دو لائن سے اسے ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کا یہ فرنٹ میں آپ کو فرنٹ لائٹ ملتا ہے جو ایک پروجیکٹر نہ ہی ہے اور نہ ہی یہ ایلی ڈی ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا پروپرلی کی ایک ہیلوزن بلپ کا پلیسمنٹ کیا گیا ہے یہ ٹائر پروفائل کی اگر بات کریں تو یہاں پہ یہ آپ کو ففٹین انچ کا ایلائی ویل ملتا ہے جو ایک طرح سے کلرڈ آپ کے ایلائی سے رکھا گیا ہے اور سنٹر میں آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے سوچکی کا لوگو اس سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو کچھ حد تک یہ ایک طرح سے یہ پارٹ پورا جو ہے یہاں کا پارٹ یہ اس پریشو سے کافی زیادہ انسپائر ہے کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کا کچھ یہاں پہ آپ کو سائیڈ بیٹنگ کا آپشن ملتا ہے اور یہاں پہ آپ ویل آرز بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ اسی طرح سے اس کو کٹ آؤٹ دیئے گئے ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پہ بیئٹ سائز کا بٹ یہاں پہ آپ کو اس طرح سے ایک کیپ کا آپشن ملتا ہے تو یہ ایگرس نہیں ہونا چاہیے تھا اس کھاڑی میں اگر یہاں پہ اس کے سائیڈ میں بات کریں تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک ریکوست سنسر جو عجیب سا ایک طرح سے کیمبری کی طرح لگتا ہے جو یہاں پہ پلیس کر دیا گیا ہے یہاں پہ کی کا انسٹ ملتا ہے اور یہ اس کا بیک ڈور کا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ اس کا ہے واربیم جو ایک طرح سے آپ کا آٹو فولڈیبل آپشن کے ساتھ آنے والا ہے اور آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ اسی میں ہی اس کا انڈیکیٹر کا پلیسمنٹ کیا گیا ہے ایک چیز کافی اچھی انیسیٹیب بولیں گے کہ ایک طرح سے یہاں پہ آپ جو اس کا بیچ کا پلر ہے وہ آپ کو یہاں پہ بلیک اینڈ ملتا ہے تو ایک پریمیم نیس جو گاڑی میں آ جاتی ہے وہ جرور آپ کو اس سلائریوں میں دکھنے والی ہے اگر ہم بات کریں اس کے آگے کے ڈیٹیلز کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہی کیجئے کو جو بھی ہم نے آپ کو بتایا اس کو الگ الگ طرح سے اس میں ہائلائٹ کیا گیا ہے یہاں پہ اگر پیچھے سے دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے اس کا ٹیل لیمپ ملتا ہے جو بہت کنونسنل جو لک ہے وہی دے رہا ہے کچھ آپ کو یہاں پہ نہ ہی لک میں کوئی بہت امپریسیف کیا گیا ہے اور نہ ہی کچھ یہاں پہ لیڈیز کا پلیسمنٹ ملے گا یہ سب کچھ ہیلوجن بیسڈ ہوگا تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے یہاں پہ پس سٹارٹ کا آپشن مل جاتا ہے جو کی بہترین چیز ہے آپ کو سیکنڈ ٹاپ موڈل سے اور یہی پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سٹیرنگ مانٹڈ کنٹرولز بھی آپ کو ملیں گے اور یہ پیارا سا ان کا انفورٹینمنٹ سسٹم ہے جو ساری گاڑیوں میں ماروتی کی یہی انفورٹینمنٹ رہتا ہے جو ایک طرح سے سیون انچ ٹچ سکرین انفورٹینمنٹ سسٹم ہے جو سمارٹ پلی سٹوڈیو کو سپورٹ کرتا ہے ماروتی کا اپنا ہی ایک طرح سے ایک اپلیکیشن ہے جس پہ یہ رن آؤٹ کرتا ہے اور یہ ایپل اور انڈرویڈ دونوں اپشنز کو سپورٹ کرتا ہے اسی گریل کی بات کریں تو مجھے پسنلی تھوڑا سا بیرڈ لگ رہا ہے اور تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے تھوڑا سا اور وائڈ ہو سکتا تھا تو یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ ایک طرح سے ویگنار کا فیل دینے کے لیے اس طرح سے اس کا پلیسمنٹ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ اوبرال اگر اس کی ڈیسپورٹ کا لک دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو ملتا ہے یہ جو یہاں پہ انہوں نے ایک ڈیجائن ایلیمنٹ انسرٹ کیا ہے یہ مطلب یوزیبل نہیں ہے فیزیکل لائف میں تو کہیں نہ کہیں اس کو اگر تھوڑا سا ایک ایسا بنا دیا جاتا ہے جہاں پہ کچھ آپ موبائل یا ریک کے طرح استعمال کر پاتے لائک اسپریشو تو زیادہ یوزیبلٹی بڑھ جاتی آگے ڈیسپورٹ کی یہاں پہ اس کا جو گریل ہے اسی کا ایک کنونسنل گریل ہے لیکن تھوڑا سا ایک بہترین لک دینے کا پریاز کیا گیا ہے تھوڑا سا ایک روبوٹک لک دے اندر سے مل پائے کچھ اس طرح سے پریاز کیا ہے اگر یہاں پہ بات کریں تو یہ اس کا ایک ٹاپ اینڈ موڈل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس ٹاپ اینڈ موڈل میں بھی آپ کو مینویل ایسی ملتا ہے کوئی آٹو ایسی کا سپورٹ نہیں ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یو ایسپ آکس اور یہاں پہ ٹویل بولٹ کا سوکٹ ہے اور اسی کا یونٹ وہی کنونشنل جو جالتر گاڑیوں میں ان کا سمیلر کائنڈ آف پلیسمنٹ رہتا ہے کچھ اس طرح سے آپ کو ملتا ہے یہ اس کا گلوب باکس ہے اب اگر بات کریں انٹیریئر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بہترین طریقے سے انٹیریئرز کو اس پکچر کی ہیلپ سے آپ سمجھ پاؤ گے اور یہاں پہ ٹاپ اینڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو گیئر نوب دکھ رہا ہوگا یہ بیسیکلی آپ کو صرف آٹو میٹک ٹرانس میشن میں ہی ملے گا مینوول میں آپ کو وہی گول سا جو ٹریڈیشنل ماروتی کا گیئر نوب ہوتا ہے وہی ملتا ہے تو ایک جو رو بیٹک فیل ہے وہ آپ کو صرف اس پٹیکلر موڈل میں ہی آپ کو ملے گا جس میں آپ کو مینوول ٹرانس میشن اگر لیتے ہیں تو یہ آپ کا ٹریڈیشنل گیئر باکس ہونے والا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لگ بک لگ بک سیملر کینڈ آف آج کل جو کپ ہولڈرز ہیں جو بلکل میں کہوں گا یہ بیچ کا پارٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے اسپریسو کا ہی پارٹ اس میں انسٹ کیا گیا ہے لگ بک سیملر کینڈ آف سپیس آپ کو اسپریسو بھی ملتا ہے تو اپنے ہی پارٹس کو ادھر ادھر تھوڑا سا مول کر کے کچھ الگ ڈیجائن ایلیمنٹ دے کر کے گاڑیوں میں ماروتی لگاتی ہے وی آر ویری مچ فیملیر الگ الگ گاڑی کے لئے بہت زیادہ محنت نہیں کر دی کم نہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو یہاں پہ پورا پلین ایک سپورٹ مل رہا ہے جو ریسٹ ہے سائٹ کا تو اگر آپ یہاں پہ دھیان سے دیکھے ہوں گے تو یہی پہ آپ کو پاور بینڈوز کیس کنٹرولز ملتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے پیچھے آپ کو لگیج کا اسپیس ہے کافی اچھا خاصا آپ کو یہاں پہ 300 آئیس فورٹی لیٹرز کا پیچھے آپ کو اسپیس مل جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کی گئی ہیں کہ ہل ہولڈ اسسٹ فیچر آپ کو پہلی بار اس طرح کی گاڑی میں دیا گیا ہے جو ایک بجٹ سیگمنٹ کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیول ایفیسینسی کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے ٹونٹی سکس پوائنٹ سکس ایٹ کی ایمپیل کا میلیش آفکارس میلیش تو بہت دھیان سے دیا ہی جاتا ہے ماروتی کی گاڑیوں میں بٹ کہیں نہ کہیں وہی کام اگر یہ سیفٹی میں بھی کر دیں گے تو کافی بہترین رہے گا بی ایس سکس کا انجن ہے آٹو گیر شفٹ موڈل جیسے ہم نے بتایا کہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے اور مینویل تو آپ فیملیر ہی ہیں ماروتی کی مینویل گیئر باکس سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دویل ائر بیک سٹانڈرڈ فیچر ہو گیا ہے سلیریو میں جو کی ابھی ان سے مطلب لوئر جو گاڑیاں ہیں وہاں پہ آپ کو آپسنل ویرینٹ میں ہی ایسا ملتا ہے بھر اس میں آپ کو سارے موڈلز میں دویل ائر بیک کا سپورٹ مل جاتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے پھر سے ہائیلائٹ کر دیا ہے اپنا ہارٹ ٹیک پلیٹ فارم جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ یو ایس بھی نہیں ہے بھر ماروتی پتہ نہیں کیوں اس کو بار بار ہائیلائٹ کرتا ہے کیونکہ جتنے بھی ہارٹ ٹیک پلیٹ فارم کی گاڑیاں ہیں سیفٹی ریٹنگ تو ان کی آپ کو ہی معلوم ہے کہ کیسی رہتی ہے تو آئی ڈونٹ تنگ کہ ماروتی کے اب اس کا نام فردر اور یوز کرنا چاہیے جبکہ خاص بات آپ کو بتا دے کہ ایک ان کی گاڑی کلوتھی گاڑی بریزہ ہے جو ہارٹ ٹیک پلیٹ فارم پہ نہیں بنی ہے اور اس کی سیفٹی ریٹنگ باقی ہارٹ ٹیک پلیٹ فارم کی گاڑیوں سے کہیں بہتر ہیں تو یہ ہارٹ ٹیک پلیٹ فارم بیسکلی مائلیج کے لیے تو آپ جان سکتے ہیں کہ ہلکی ہوتی ہے مائلیج اچھا مل جاتا ہے بٹھ سیفٹی تو آپ کی کہیں رہتی نہیں اس طرح کے پلیٹ فارمز میں تو اب بڑھتے ہیں مین چیز کے لیے جس میں آپ کو یہ جاننا بہت جروری ہے کہ آپ کو اس کا کون سا ویریانٹ لینا چاہیے تو میرے حساب سے ایز آلویز ماروٹی کا ایک جو موڈل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وی ایکس آئی تو وہی اس کے ساتھ بھی ہے اس کا جو وی ایکس آئی موڈل ہونے والا ہے وہ آپ کو کافی ویلیو فار مانی لگ دے گا اب یہاں پہ اگر بات کریں دیکھئے ٹچ سکرین جو آپ کا ایک طرح سے میں جو مین مین چیزیں ہیں وہی آپ کو یہاں پہ کور کروں گا جو آپ کو مطلب ملنے لگتا ہے جہاں سے آپ کو یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہیں تو وہی پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو سارا چیز ڈیکو میٹر یہاں پہ ایسیسیری ساکیٹ یعنی جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو ایک طرح سے ٹک لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وی ایکس آئی موڈل سے جو بھی ایمپورٹنٹ فیچرز ہیں جو آپ کو یہاں پہ آئے کے سب ہی کلیر ہو رہا ہوگا رائٹ آئی ہوپ ایٹ اس ویجبل ٹو یو آل اور یہاں پہ اگر بات کریں تو اس سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی کچھ اس طرح سے آپ کو سٹانڈرڈ جو فیچر ہیں وہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ ای بی ای ساپ کو ہر اس میں مل جاتا ہے فرنڈس سیٹ بیلٹ پری ٹنسنر سارے اس میں مل جاتا ہے ٹھیک ریئر وینڈو واشر وائپر آپ کو ملنے لگتا ہے زیڈ ایکس آئی سے تو بی ایکس آئی میں آپ کو یا تو ای جی ایس لینا پڑے گا آٹو گیر شفٹ ادوائس بی ایکس آئی میں آنوال میں آپ کو یہ سارے فیچرز نہیں ملتے ہیں مسنگ ہیں تو ہونا بھی چاہیے اف کاؤس ویرینٹ وائز اگر کچھ پرائزنگ کچھ فیچر ڈیفرنس نہیں کریں گے تو کون جائے گا ایٹھنڈو ٹین کیجی آپ کا وی ایکس آئی سے ہو جاتا ہے ٹین کیجی بڑھنے کا آپ کو ریجن پتا ہی ہوگا کہ بہت سارے فیچرز آپ کو ایل ایکس آئی میں تو ملتے ہی نہیں ہیں وہیں پہ اگر آپ دیکھیں گے سیٹنگ کیپسٹی تو اف کاؤس یہاں پہ فائی پیسنجر کی رکھی گئی ہے which is you know not I mean if you are بائنگ ایسپریسو یہ آپ کو لکھا رہے گا کہ سیٹنگ کیپسٹی فور ہے تو اس کو فائی پیسنجر یعنی تھوڑا سا وائیڈ رہے گا اس کا انٹیٹر تھوڑا چوڑا سیٹھو کا پیچھلا والا جس میں آپ تین لوگ کہیں نہ کہیں ایڈزسٹ کسی طرح ہو سکتے ہیں فرنٹ ڈسک ہے اور ریئر ڈرم بریک ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر بات کریں کہ آٹو گیر شفٹ اپشن آبیسلی آویلیبل ہے نائن ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ سی سی کا انجن ہے جو کی کیٹن سی ہے اس بار بی نہیں ہے یہ چیز آپ کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کیٹن بی انجن ابھی تک آتے ہیں جیسے کی اسپریسو کی بات کریں سلور ٹرم میں تو وہاں پہ آپ کو یہاں پہ کیٹن بھی ملتا ہے اسپرٹکلر گاڑی میں آپ کو کیٹن سی انجن مل جاتا ہے ویل بیس کی بات کریں تو وہ بھی کافی اچھا ہے 2435 تو یہ بڑھیا ہے اگر اوورال ڈائمنزن کی بات کریں تو یہاں پہ 3695 ایم ایم کا آپ کا لیندھ ہے ویٹ کی بات کریں تو 1655 ایم ہے اور اوورال ہائٹ کی بات کریں تو 1555 ہے ایم ایم کا ویل بیس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو تھریٹ کی بات کریں تو آر فورٹین آر فورٹین آپ کو مطلب اگر لوئر ویرینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ملے گا آدھر ویس آر ففٹین یعنی یہ ٹائر سائز کی بات میں کر رہا ہوں 14 15 انچ ٹائر سائز دو آپشن آپ کو ملتے ہیں یعنی 14 سے نیچے تو آپ کو ٹائر سائز نہیں ملتا ہے جیسے کی ویگنا ایر وگرہ میں 13 انچ کے بھی ٹائر سب بھی ملتے ہیں جو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے تو وہ چیز کے ساتھ نہیں ہے وہ پہ اگر ایم میلز فگر کی بات کریں تو اگر آپ مینویل ٹرانسمیشن لیتے ہیں تو آپ کو 25.24 کا میلز مل جاتا ہے پر لیٹر LXI MT VXI MT ZXI MT اور وہی سیم فگر تھوڑا سا ویری کر جاتا ہے 24.97 اگر آپ لیتے ہیں ZXI پلس میلز ٹرانسمیشن یعنی اگر آپ پلس کے ساتھ جاتے ہیں تو کچھ ایڈیسنل ہیل اسیسٹ کو جو بھی فیچر آپ کو مل تے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا میلز سے آپ کو کم روما کرنا پڑ جائے گا اگر اگر ایجی 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 شفٹ کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو بہترین میل رہا ہے جو آپ کو سب سے جیادہ میلز ملتا ہے ایجی 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 مل جائے گا تو ایجی کوئی ڈیل نہیں رہتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک کے video informative لگا ہوگا i will try to cover you know walk around video as soon as possible for you on mokomoto channel so please stay tuned and just time requesting you please subscribe mokomoto shop for more such videos and thanks watching this video see you in the next video very soon bye bye till